دو تین خاص ممان سیمی بھومی کمار ساتھ ہیں کرنجادہ اور عویناش جن سے ہم لگاتارے سمجھ رہے ہیں کہ آج پیزار کے اندر آپ کیا کرنا چاہیے کیونکہ گراوٹ بھی بہت زیادہ آ چکی ہے لیکن سنکیت ہم کو پوزیٹیونی مل رہے ہیں ابھی ایس جیکس نفٹی کے حالات یہ کہہ دی کہ کیا سی سو کے نیچے ہے اور شاید اوپننگ میں آپ کی یہ ہیلپ نہیں کرنے والا ہے دو تین خبریں اور آئی ہیں الگ الگ سٹاکس کو لے کے جس میں پیٹرونیٹ ایلن جی کے نتیجے آئے ہیں اب ایناش جب ہم نے آئی جیل کے ریزلٹس دیکھے تھے اور اس سے پہلے گیل کے نمبرز دیکھے تو اس میں ہم کو یہ لگا کہ جو گیس سے جڑی بزنس کرنے والی کمپنیاں ہیں ان کے نمبرز اور مارکٹ دونوں ہی پوزیٹیو رییکشن دے رہا ہے ایلن جی کے ریزلٹس بھی ایسی ہیں ان کا منافع اولموز ڈبل ہوا ہے مارجنز اولموز ڈبل ہو گئے ہیں آئے میں تھوڑا سا ڈینٹ لگا ہے وہ ہو سکتا ہے وولیم یا پھر کرنسی کے پانے بھی اسے ہو اب پیٹرونیٹ ایلن جی کے پرائیما فیسی نمبرز دیکھنے کے بعد آپ کی رائے کیا ہوگی مجھے لگ رہا ہے کہ دیفنیٹلی پرائیما فیسی ڈیمپی نمبر دیکھنے کے بعد ریزلٹس دیفنیٹلی کافی اچھے ہیں کیونکہ ابیٹا فرنٹ پر ایک ایمپرویمنٹ کافی سگنیفیکنٹ ہے اور یہ بات مارکٹس کو دیفنیٹلی پسند آئے گی حالانکہ کل سٹاک تھوڑا سا ویک تھا بھر ہم کو لگ رہا ہے کہ اگر یہی مومنٹم آنے والے دو کورٹرز میں پیٹرونیٹ مینٹین کرتا ہے تو پروفیٹیبلیٹی کی جو رفتار ہے وہ کافی اچھی طرح سے بڑے گی in fact earnings growth جو کافی سمیں تک ڈھیلا تھا پیٹرونیٹ میں وہ کم سے کم 16-17% ملے گا تو یہاں سے ڈیفنیٹلی ایک اچھی risk reward ملتی ہے اگر ہم next one to one and a half years کا view لے کیونکہ ان کی LPG کی expansion complete ہو چکی ہے اس کا expansion کا effect بھی company کو ملے گا نتیجوں کے لیہاں سے ایک آشین housing پر بھی بات کر لیتے ہیں یہاں numbers جو آئے ہیں اس پر ہم باتشیت کریں گے in fact آشین housing کے بارے میں کچھ اور stocks بھی جہاں پر خبریں ہیں اس میں ایک آئے ایفل کو دیکھ لیجئے خبر ہے کہ سمستہ microfinance کے خرید کی اوجنا ہے اور subsidiary آئے ایفل finance کے ذریعے یہ company یہ خرید کرے گی تو آئے ایفل holding پر یہ positive خبر ہے stock حالا کی کل ایک پاس نہیں گرا تھا اور ایک ایڈل وائس financial پر بھی بات کر لیتے ہیں کیونکہ دونوں ایک ہی segment کے company ہے ایڈل وائس financial پر خبر ہے کہ ابی سیل کے ساتھ قرار کیا ہے subsidiary ایڈل commodities کو بیشنے کے لیے یہ قرار کیا گیا اور کل 13 کروڑ میں یہ subsidiary بیشنے کی company کی یوجنا ہے دونوں ہی شہرز کل تھوڑے دباو کے ساتھ close ہوئے تھے لیکن یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ پچھلے چھے بہینے سال بھر میں ایک strong out performance رہے ہیں سمی کوئی trade آپ لیں گے ان دونوں میں سے کسی stock پر دیکھیں دیپالی ایوارڈ کرنا ہی بہتر ہوگا پر یہ بات بھی صحیح ہے کہ دونوں میں جتنا connection دیکھا ہے اور اوبرال چارٹ دیکھیں گے دونوں کا 200 دیما کے آس پاس ہی بیٹا ہے ایڈلوائس فینینشل کی 200 دیما 89.90 کے آس پاس ہے جو کی اس کا closing 91.50 ہے مطلب میجر سپورٹ کے آس پاس ہی آ چکا ہے آئی ایفل ہولڈنگز کا 200 دیما 246 کے آس پاس ہے اور اس کا closing 250 کے آس پاس ہوا آتا تو یہاں سے چھوٹا سا bounce back دیکھنے کو مل سکتا ہے جو کی آئی ایفل کو 270 تک بھی لے جا سکتا ہے اور اس میں بھی 50 روپیہ کا rally تو دیکھنے کو مل سکتا ہے پر پرابلم یہ ہے کیونکہ 200 دیما کے آس پاس سپورٹ ہے تو پر ابھی اوبرال مارکٹ میں جتنا پریشر ہے میں یہی فیس مطلب فیل کر رہی ہوں مارکٹ جب بھی اوپر جا رہا ہے اوپر میں سسٹین کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے اس لئے بہت ہی شورٹ ٹم یا انٹرڈے کا ٹریڈنگ تو کیا جا سکتا ہے پر یہاں پہ ڈلیویری بیس بائنگ ابھی میں مطلب سرجس نہیں کروں گی کیرن اب بھارت فورج کا ایک بار آپ structure دیکھ کے allow کریں گے کیونکہ آج وہی دن ہے جب انہوں نے چار دن پہلے announcement کیا تھا کہ یو ایس میں کوئی company کو acquire کریں گے اس میں date آئی تھی قریب اٹھارے تاریخ آج وہی تاریخ ہے تو آج ہو سکتا ہے market hours میں کوئی announcement آئے بھارت فورج کو لے کر اس structure allow کرتا ہے کہ آج دن بھر میں تھوڑی سی position لے کے رکھیں اس میں کیونکہ حالا کہ discount کر چکا ہے market پھر بھی لیکن خبر آنے کا impact بھی ہوگا بلکل ڈیمبی جی important level جو ہے 8.95 جب تک 8.95 کے قریب ہے تب تک آپ buy کر سکتے 8.90 کے stock loss کے ساتھ پر aggres یہ چھوڑے جوڑے positions لینے چاہیے accumulation کرنے چاہیے اور 915-920 ایک بہت important resistance ہے ایک بار وہ نکل جائے تو آپ کو ایک 30-40 point کی move دیکھتے short term نظری آئے تو 920 کے اوپر buy کرنے کی صلاح ہوگی جہاں پہ target قریبن 945 کے رہیں گے اور stock loss 915 کا لگانا چاہیے یعنی 5 روپے کا risk قریبن 25 روپے کا reward تو momentum میں اگر buy کرتے تو trader کے لیے بہت اچھا رہے گا اسکورٹس پر بات کر لیتے ہیں خبر ہے اسکورٹس کو لے کر آج کے session میں آج کئی fund houses کے ساتھ company کی board meet جس میں fund raising کو لے کر decision لیا جا سکتا ہے اور stock آپ دیکھیں decent correction دکھا چکا ہے higher level سے 400 روپے تک اس نے lifetime highest touch کیے جہاں سے correct ہو کر 300 روپے پر آ چکا ہے عویناش کیا کرنا چاہیے scots کو لے کر keeping in mind کی agri machinery کی جو sales volume رہی ہیں وہ consistent grow کر رہی ہیں October میں 53% کی growth ہم نے دیکھی earnings میں بھی سدھار آیا ہے credit rating بھی company improve ہو رہی ہے اسے میں جو 100 روپے کا cut ملا ہے اسے use کرنا چاہیے خرداری کے لیے اور better levels expected ہے دیپالی مجھے لگ رہا ہے کہ definitely longer term prospects اگر ہم دیکھیں next 12 months کے tractor کے sales volume بڑھنے سے escorts کو definitely کافی فائدہ ہو گیا اور ہم کو لگ رہا ہے آنے والا 12 months بھی کافی اچھا رہے گا لیکن in the short term ہم clearly جس پرکار کا news flow آ رہا ہے کہ demonetization کا impact کم سے کم 3-4 مہنے ان کے volumes پر definitely hit کرے گا کیونکہ rural side میں جیادہ تر جو payments ہوا کرتے تے وہ cash payments ہوتے تھے اور یہاں 75 280 کا level پہ اگر یہ stock آتا ہے تو اپنے portfolio میں ضرور رکھے یہاں پہ risk reward سے کافی اچھا بل سکتا ہے سیمی دیپاک fertilizer کا ایک بار آپ چارٹ دیکھ بتائیں کہ اس کے numbers آئے ہیں لیکن 2 important چیزیں اس بیچ ہوئی ہے پہلے fertilizer company کے ساتھ گینز کی پرابلم ہوتی رہی سرکار نے دیرے ٹھیک کی ہے لیکن جو futuristic growth ہے اس پہ کوشن مارک کھڑا ہو گیا کہ کسانوں کو fertilizer یا بیجا اور تمام سو جوڑی کرشی کی چیزیں وہ consumption سٹوری تھوڑی سی دکت میں سکتی ہے دیپاک فورٹ کا structure کیا رہے نمبر 3 ٹھیک نہیں ہے دیکھیں structure جو کہ رہا ہے وہ میں بتائیں تھوڑا سا weakness اور بڑھ سکتا کیونکہ اس کا جو مجر سپورٹ سپورٹ اور 200 کے آس پاس کا crucial سپورٹ تھا کل کا closing اس رینج کے آس پاس ہوا تھا اور اسی جگہ پہ اس کا شرط موووی ایوریج جس جو ہے اس کا cluster ہے تو 200 205 کا رینج اس کے لئے ریس تین بن گیا پہلے سپورٹ ہوا کرتا تھا 200 210 کے سپورٹ آتا تھا اور وہاں سے 230 35 تک کا ریلی دیکھنے کو مل رہا تھا 210 205 جب تک cross کر کرے گا اس میں ڈاؤن سائیڈ اور جا سکتا ہے نیچے یہ سٹاک 182 185 175 یہ جو رینج ہے مطلب 175 سے 185 کا رینج اس رینج کے آس پہ سٹاک سٹاک سٹل کرے گا ایسا لگتا ہے 175 سے نیچے اب میں ٹارگیٹ نہیں دے رہی ہوں کیونکہ ایک سپورٹ ایریا ہے اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ بہت سینٹیمنٹ خراب ہوتا ہے 175 سے بھی نیچے یہ جا سکتا ہے پر اب تک فیلحال مجھے لگتا ہے 200 کے آنس پاس کا شورٹ کیا جا سکتا ہے 210 کے اوپر سٹاپلوس لگا کے 185 سے 175 کا ٹارگیٹ کیا جا سکتا ہے کرنی نیفٹی بانک پر آپ کیا ویو ہوگا آج کے لیے کل ہم نے بانکنگ سٹاک میں تھوڑا مائل سیل آف دیکھا تھا نیفٹی بانک کے اوپر جانے کی سنبھاؤ بہت کم ہے تو 93 50 کا سٹاک لگنا چاہیے اور اچھ حال میں بیشنا چاہیے اور مجھے لگتا ہے کہ 18 920 کے ٹارگیٹ سیمی اپنے ماروتی اس لئے بیریش ویو رکھا ہے کہ پانچ ہزار کے نیچے آگیا تھا اور لگا تار اٹیمٹ لینے پر بھی پانچ دار کے اوپر نہیں آرہ ہے یا پھر اس کے بیچھے کچھ اور وزی آپ دیکھ رہی ہیں آپ نے بیریش دیا ہے ماروتی پہ دیکھ میں اس لئے بیریش دے رہی ہو کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اس میں جو لو اس نے بنایا تھا کچھ دن ہنڈر کے آسپاس 15 نوویمبر کو بنایا تھا وہاں سے ایک تھوڑا بہت دیکھ نے کو ملا تھا اور یہ جو بات ہے کہ 4750 کے آسپاس اس کا 200 ڈیما بھی ہے اور 200 ڈیما کے آسپاس ایک چھوٹا سا ریلی ہمیشہ ایکسپیک کیا جا سکتا ہے جس کا اوبرال سکتا ہے اس کا بھی ایسا ہوا تھا پر لانس دو ٹریڈنگ سیشن میں نے دیکھا کہ اوپر میں سسٹین کرنا اس کے لئے کتنا مشکل ہو رہا ہے چھے ہزار کے آسپاس چلا گیا تھا اور ابھی یہ سٹوک پانچ ہزار سے نیچے آکے سٹل کر گیا کوئی بھی پول بیک ریلی میں یہ پانچ ہزار کی اوپر جا کے سسٹین نہیں کر رہا ہے اس لئے میں یہ کہ رہی ہوں کہ ابھی امیجیٹ جو سپورٹ 4800 4750 کا یہ دو سپورٹ watch watch will رہ گی میں اگر یہ دو رینج ٹوٹ گیا 4800 اور 4751 یہ جو دو لیویل میں بتایا اگر ٹوٹ گیا تو اس میں اور فریش سیلنگ آ سکتی ہے جو اس کو 4400 4300 تک بھی لیا سکتا ہے تو اس لئے بہت ماروطی میں بیریش ویو ہے کیونکہ پول بیک ریلی 200 دیما کے آس نے اس پوری سیکٹر میں کل کے سیشن میں دیکھی اور جو announcement آئی گورمنٹ کی اور سے اس کے بعد ویڈنگ ڈیمانڈ جو ہے وہ ریزیوم ہو سکتی اس طرح سبھی شیئرز کو دیکھیں گے پی سی جویلرز گیتانجلی جیمز ان سب سٹوکس میں ٹی بی زیڈ دیپالی مجھے لگ رہا ہے کہ ہالان کل ایک پوزیٹیو کومنٹری گورنمنٹ سے آئی کہ ویڈنگ کے لئے 2.5 لیکس کی لیمیٹ کیش کی انہوں نے allowed کی ہے اس کا ایمپاکٹ آپ کو سارے شیئرز پہ دیکھنے کو ملا لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی بھی ماحول ہے وہ میرے خیال سے تھوڑا سا کلاوڈی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ limit جو ہے اور ہم لگ رہا ہے کہ شاید 3rd quarter اس کے باوجود ان سارے جولری کمپنیز کا شاید اچھا نہیں آئے گا یہ جنوری مارج کے quarter میں نور سی آ سکتی ہے میرے خیال سے کوئی جلدباز کرنی نہیں چاہیے ان شہروں کو خرید کے لئے میرے خیال سے اگر اور بھی 5-10% گرتے ہیں تو پی سی بھی آج بھی شہر چل سکتے ہیں یا کسی وجہ سے آیا ہوا مومنٹم تھا جو آج فیزل آؤٹ ہو جائے گا کیونکہ آج پھر سے data کمزور ہی دیکھ بہت اچھے volumes ہیں ڈیلیوری ویس بائیں ڈکھائی دی رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ 110 کے جب تک اوپر کوئی دککت ہو بات نہیں تو 105 کے سٹوپلوس کے ساتھ میں لانگ پوزیشن برانے کی صلاح دوں گا یہ pullback رائی رہے گی جو کہ easily 130 130 130 132 تک چلنا چلنا چالو کر دے پارشونات کی جب بات کر رہے تو پارشونات میں مجھے ایسا کوئی خاص دکھائی نہیں درہ بلکہ ایک اچھا move تو آیا ہے پر مجھے بگتا ہے کہ dead cat bounce ہو سکتا ہے اب information دکھائی نہیں دی رہے جات جی in fact کل پوری reality space کو دیکھ دلٹا cop سمیت کچھ اور چنین ڈا سٹوک سے جہاں پر ہم نے واپس ریسنٹ hammering کے بات کچھ strength آتے ہوئے دیکھی تھی ڈی ایل 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 جس کو ہم نے ڈوڈے سٹیڈ بھی آپ کو بتایا تھا last week وہ بھی 10 سے 11 person کے گین سٹوک میں reflect ہوئے اور ڈیل 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 ڈی سمی آپ کو ڈی سکٹر سے دیکھ دیکھ بہت رسکی تو مجھے لگ رہا ہے ابھی بھی رسکی ہے اور ڈی مجھے لگتا ہے کہ مارکیت محول بہت جلدی مطلب جو سینٹیمنٹ ہے چینج ہونے نہیں والا ہے اس لئے ابھی فیلحال تو یہ جو ہائی بیٹا سیکٹر ہے تھوڑا سا اوائیڈ کرنا بہتر ہے اور یہ پر اگر کوئی بہت ہی لمبی عبدی کے لیے نیویش کرنا چاہتے ہیں ڈی ایلیو کیتنا اچھا سٹوک ہے مجھے مالوم نہیں ہے پر میں فیلحال تو یہ پورا سیکٹری آوائیڈ کرنے کے لئے کہوں گی تو ابھی آوائیڈ کرنے کی بات کر رہی ہیں سیمی پوری ہی ریال سٹیٹ پیک